بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو دعوتِ ولیمہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے لہذا ولیمہ کو سنت کے مطابق کر کے رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے ولیمہ کی اس طریقے سے سنت کے مطابق کیا جا سکتا ہے اور کون سا ولیمہ سنت ہے یہ اپنے نکاح سے پہلے اشادی سے پہلے حضراتِ علماءِ کرام اور مفتیانِ عزام سے پوچھ کر یا پھر اس انوان کی احادث اور احکاماتِ ولیمہ اور احکاماتِ نکاح پر مشتمل کتابوں کو پڑھ کر سنت کے مطابق نکاح اور ولیمہ کر کے برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے ایسے ولیمہ کو آپ علیہ السلام نے سب سے بدترین ولیمہ فرمایا ہے جس میں صرف دولتمندوں کو اغنیاں کو بلایا گیا ہو اور فقراء اور مساکین کو نہ بلایا گیا ہو فرمانِ نبوی ہے کہ سب سے بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں صرف دولتمندوں کو بلایا گیا ہو اور فقراء کو نہ بلایا گیا ہو ہمارے گھر ولیمہ ہو خود کا ولیمہ ہو یا خود کے بچوں کا ولیمہ ہو تو ایسے موقع پر جہاں پر سیاسی سماجی لوگوں کو بلاتے ہیں خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور رشتہ داروں کو دوست احباب کو بلاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور غربہ مساکین کو بھی ضرور بلانا چاہیے اور ان کی بھی دعائیں حاصل کرنا چاہیے لیکن جس ولیمہ میں دوست احباب تو موجود ہوں رشتہ دار تو موجود ہوں اور مالدار لوگ تو موجود ہوں لیکن ولیمہ کے دسترخان پر اگر کوئی غریب نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمہ کو سب سے بدترین ولیمہ فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق عطا کرو